آج ہم ڈسکس کریں گے اللی بی کے کوشن پیپر جس کا کوڈ نمبر ہے کے ڈیش پائیپ تھاؤزن فورس اول کورس میں یہ آیا تھا اس سبجٹ کا نام ہے لینڈ لاؤز انکلوڈنگ سیلنگ اینڈ ایڈل لوکال لاؤز آپ کو بتا دیں یہ کوشن پیپر تھری آورس میں سالف کرنے کا تھا اس میں میکسیم مارکس ہنڈرڈ ملے تھے دو ہزار بیس میں کورونا کال چلنا تھا تک یہ کوشن پیپر آیا تھا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اس کوشن پیپر کو تین سیکشن میں ڈیوائیڈ کرا گیا ہے سیکشن اے بی سی کے اندر سب ہی سیکشن کو ان کے سیکشن جو دیئے گئے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی سالف کرنا ہے سیکشن اے کے اندر فائد کوشن ہیں ہر ایک کوشن کو فال کرنے پر فور مارکس دیے جائیں گے اور اپنا آنسر آپ کو 75 ورڈز کے اندر لکھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گی اور دوسرے کوشن پیپر کا ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکریکشن میں دیا گیا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی نولیگ بڑھے گی ہم نے اللب کے دوسرے سبجرٹ پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں آپ ان ویڈیوز کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو چلیئے کوشن پیپر میں آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 1 اسامی اسامی کیا ہوتی ہے کوشن نمبر 2 ریونیو کوڈ راستہ و نیالے کیا ہوتا ہے کوشن نمبر 3 گاؤں فنڈ گاؤں نیدھی کیا ہوتی ہے کوشن نمبر 4 خطونی خطونی کیا ہوتی ہے یہ امپورٹن چیز ہے بہت سننے میں آتا ہے یہ چیز کوشن نمبر 5 فریلی لیگل سرویس نشل ویدک ساہیتہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں جانا ضروری ہی ہم سب کا سیکشن بی آ جاتا ہے سیکشن بی کے اندر آپ کو 10 مارکس ملیں گے کوشن کو سولو کرنے پر آپ کو دو کوشن سولو کرنے یہاں لکھا ہے 10 into 22 into 20 یعنی 20 نمبر ملیں گے آپ کو یہ سیکشن سولو کرنے پر تو چلیے آگے پڑھتے ہیں کوشن نمبر 6 discuss the procedure and nature of mutation proceeding under land ریمنیو ایکٹ بھو راسو عدینیم کے عدین داخل خارج کی برقریہ اے اس کی پردتی کا ورلند کیجئے کوشن نمبر 7 what are powers and function of land management committee بھومی بنبندق سمیتی کی شکتیاں اوکار کیا ہے کوشن نمبر 8 distinguish between گاؤں سبا and گاؤں پنچائت گاؤں سبا and گاؤں پنچائت میں کیا انتر ہے بتائیے سیکشن سی جس کے اندر آپ کو اپنا آنسر 200 ورڈ سے زیادہ لکھنا ہے کیونکہ آپ کو ڈیٹیل میں بتانا ہوگا دیکھیں جس طرح سے آپ لکھیں گے کہ ہنڈی اور انگلیش ہم جاؤں پڑھنا ہے تو دونوں کے ورڈ کے بیچ میں گیپ دیا گیا ہے اس طرح سے ہی اپنا آنسر آپ لکھیں گے تو آپ کو ایک ایکس ہے impression پڑھے گا examiner کے اوپر جو main main چیزیں ہیں ان کو bold letter میں لکھئے سب ہی headings کو جو ہیں ان کو آپ semi-colon میں بند کرئے تو اس طرح سے examiner کے اوپر آپ کو اچھا expression پڑھے گا اور آپ کے marks بھی no doubt اچھے آئیں گے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں question number 9 کی طرف what do you mean by boundary marks explain the full procedure of the settlement of the boundary dispute سیما چندو سے آپ کیا سمجھتے ہیں سیما ویوادوں کے نپٹارے کی پور پرکریہ کو سمجھائیے question number 10 discuss the rights of بھومیدار with بھومیدار with transferable rights سنکارہ میں ادھکار والے بھومیداروں کے ادھکاروں کا ورلنگ کیجئے question number 11 discussion English between review and revision who can decide the revision under land revenue at پندھ رکشن پندھ ریلیو کولم میں کیا انتر ہے بھو راستو ادھنیم کے انترگت پندھ رکشن کون کرتا ہے question number 12 describe the various kind of require the amount of areas of land revenue under the UP ZAN LR8 UP ZAN LR8 کے ادھین بھو راستو کی بقایہ راشی کے وصولے کے ویبین برکاروں کا ورلنگ کیجئے important question ہے question number 13 who are adivasis adivasis کون ہوتے ہیں what is the position of adivasis under the act what are their rights یہ جاننا ضروری ہے adivasis کون ہوتے ہیں اس کو ادھینیم کی انترگت کیا صحیح بردان کی گئی ہے ان کے کیا عدیقار ہیں آتوا یا آپ کو یہ solve کھنا ہے یا یہ solve کریں describe the silent feature of upza 1950 upza day 1950 اس کو بارے میں آپ کو silent فیچر بتانے ہیں اور اتھا پردیج زمینداری اتھینیم 1950 کے مکھ تتو کا ورلن دیجئے یہ question پر آتا ہے جنرل question پر گند تیرہ question ہوتے ہیں آپ کو اور